ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ کیا ہم دو ہفتے خود کو سماجی رابطوں سے دور نہیں رکھ سکتے مرتضی وحاب نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ احتیاط نہ برتنے سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے سندھ حکومت پہلے روز سے عوام سے خود کو سماجی رابطیں محدود کرنے کی درخواست کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ چودہ روز کے لیے خود کو آئیسولیشن میں رکھ کر اپنے اہلے خانہ اور پورے صوبے اور ملک کو اس وبا سے محفوظ رکھ سکتے ہیں بیرونے ملک سے آنے والے ایک شخص نے ایک شخص کی لاپربائی سے اس کی پوری فیملی کرونا وائرس کا شکار ہو گئی ہے سندھ حکومت کئی روز سے شہریوں کو اس بات کی تلقین کر رہی ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کا طریقہ احتیاط ہے سوشل ڈسٹنسنگ ہے کہ آپ اپنی جو سوشل گیدننگز ہیں ان کو لیمٹ کریں کم سے کم گھر سے باہر نکلیں اگر چودہ روز کا کورنٹین ہم خود اپنے اوپر امپوس کر دیں اگر چودہ دن کے لیے ہم لوگ خود آئیسولیشن میں چلے جائیں تو صحیح معنوں میں ہم اپنے آپ کو اپنے پیاروں کو اپنے گھر والوں کو پڑوسیوں کو ملنے والوں کو اس موزی وبا سے محفوظ رکھ پائیں گے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ احتیاط نہیں کرتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اور ایک کیس ہمارے پاس ایسا تشخیص ہوا ہے جس کے اندر ایک شخص جو کہ بیرون ملک سے پاکستان آیا تھا اس نے احتیاط نہیں کی وہ لوگوں سے ملتا رہا دعوتوں میں جاتا رہا محفلے اٹینڈ کرتا رہا اور آخر میں اس ایک شخص نے اپنے سارے گھر والوں کو اور کچھ لوگ جن سے وہ سوشلی ملا تھا ان سب کو اس وائرس سے افیٹ کیا اور سب کے سب اب ٹیسٹ ان کے کرونا وائرس کے پوزیٹیف آ چکے ہیں میں ایک بار پھر پرزور اپیل کرنا چاہتا ہوں سارے شہریوں سے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کرونا وائرس سے افیکٹیولی لڑ پائیں تو لڑنے کا بہترین طریقہ ہے احتیاط